ہیلو گائز آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پہ پھر سے سواگت ہے تو ابھی ہم بات کرنے والے ادانی پاور کے بارے میں تو دیکھیں صبح بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ ٹریڈر ہیں یا انویسٹر ہیں تو آپ کو اس شیئر کے اندر ابھی فلال کیا کرنا ہے تو وہ سارا کچھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا اور بتایا تھا کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ بھی کرنی ہے تو کن لیولز پہ بائے کرنا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ وہ ویڈیو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں چینل پہ اور ابھی دیکھیں ایک اس کے اندر ایک بریکنگ نیوز آئی ہے پاور منسٹری کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان آیا ہے اور اس بیان کا دیکھیں پاور سٹوکس پہ کتنا ایفیکٹ بڑھنے والا ہے تو یہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو کے اندر پورا ایک کمپلیٹ انالیسز کرنے والے ہیں ساتھ ہم آپ کو یہ نیوز بھی بتائیں گے جو نیوز آئی ہے اور جو پاور منسٹری نے بیان دیا ہے تو اس کا بھی ہم پورا ایک کمپلیٹ انالیسز کریں گے اور آگے آنے والے ٹائم میں اس شیئر کے اندر کیا لیولز نکل کے آ سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہم اس ویڈیو کے اندر پورا ڈسکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ساتھ ہی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ کو اس سکن پہ دیکھ پا رہا ہے جو پاور منسٹری کی طرف سے جو بیان آیا ہے وہ اس میں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاور ایویلیبل فور ٹوانٹی ٹو آورس پر ڈے ان ویلیجز اور ٹوانٹی ٹری پوائنٹ فائی آورس ان سٹیز سیز منسٹر آر کے سنگ تو دیکھیں یہ بہت بڑا بیان ہے انڈیا کے لیے بھی اور پورا پاور سیکٹر کے لیے بھی تو دیکھیں یونین پاور منسٹر آر کے سنگ نے ٹوزڈے کو ایلیکٹری سٹی ایویلیبل کے لیے جو ایویلیبلیٹی ہے ایلیکٹری سٹی کی وہ بتایا کہ بائیس گھنٹے تو رہے گی ویلیجز کے اندر اور تیہیس پوائنٹ پانچ یعنی کہ ساڑھے تیہیس گھنٹے رہے گی سٹیز کے اندر تو دیکھیں اس سے کیا ہوگا کہ جو پاور سیکٹر کی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو پورا پورا بینیفٹ ملنے والا ہے کیونکہ جو پاور کٹ لگتے تھے کہیں پہ اٹھارا گھنٹے بجلی ایویلیبل ہوتی تھی کہیں پہ پندرہ گھنٹے اور کہیں پہ چودہ گھنٹے تو وہ جو ایک مطلب بجلی کی جو ایک خپت جو بڑھ رہی تھی اور جو بجلی کی جو کمی تھی تو اس میں کیا ہے کہ پاور کمپنیز کو پورا پورا پروفٹ ملنے والا ہے پورا پورا بینیفٹ ملنے والا ہے کیونکہ اب پاور کمپنیز سے ہی جو کنزپشن ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے گا اور ساتھ ہی بتایا کہ اگر دوہزار چودہ سے پہلے کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو پاور کے جو کٹ لگتے تھے وہ بہت ہی زیادہ لگتے تھے کہیں کہیں پہ تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہفتے دن میں اور ایک ہفتے یعنی کہ بارہ بارہ گھنٹے کے جو کٹ ہیں وہ لگتے تھے تو یہ سارا کچھ بتایا ہے پاور منشٹری نے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جو ان کی جو پرائیورٹیز ہیں ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کی جو یونیورسلی جو پرائیورٹیز ہیں وہ یہ کی سب کو بجلی ٹائم پہ ملے 24 آور انٹو 24 انٹو 7 آور بیسز پہ بجلی ملے اور جو بجلی کے جو پرائیزز ہیں وہ بھی ایکونومیکلی آفورڈیبل ہوں سب کے لیے تو اس طرح سے جو پاور منشٹری پورا کا پورا ایک بہتی اچھا بیان پاور منشٹری کی طرف سے آیا ہے اور دیکھیں پاور کنزپشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں وہ بھی ایک پوائنٹ تین پرسنٹ سے بڑھی ہے جو کی چونتیس پوائنٹ تری بلین یونیٹس بڑھی ہے یعنی کی 1.3 پرسنٹ سے بڑھ کر کے چونتیس پوائنٹ تری بلین یونیٹس ہوئی ہے فرسٹ دسمبر کے جو یعنی کی دسمبر کے دس دن کے اندر اندر تو دیکھیں یہ جو ڈیمانڈ ہے یعنی کی جیسے بتاتے ہیں کہ سردیوں کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ پاور کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن ابھی دسمبر کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دسمبر کے شروع کے شروعاتی دس دنوں کے اندر جو کنزپشن بڑھی ہے electricity کی وہ بہت ہی زیادہ ماترہ میں بڑھی ہے تو ایسے میں کیا ہے کہ پاور کی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کا پورا پورا پروفٹ ملنے والا ہے اور جو نیکسٹ کوارٹر کے جو ریزلٹ آئیں گے کمپنیز کے جتنی بھی پاور کمپنیز پاور سپلائی کرتی ہیں رورل ایریاز میں تو ان کو اس کا جو ریوینیو ہے وہ بہت ہی اچھا کا سا ریوینیو جنریٹ ہو کر کے آپ کو نیکسٹ کوارٹر میں آتا آپ کو دکھائی دے گا اور ابھی ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹریڈنگ شیشن کی ادانی پاور کے تو دیکھیں آج کا جو ٹریڈنگ شیشن تھا وہ کس طرح سے رہا اگر ہم گیارہ بجے کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو شیئر کا ہائی تھا ایک سو چار روپے ستر پیسے تھا اور جو لو تھا ایک سو دو روپے پچپن پیسے کے آس پاس تھا اگر یہاں پر میں سیلرز کی بات کروں تو گیارہ لاکھ کے آس پاس سیلرز تھے اور بائرز تھے جو وہ چار لاکھ اکتیس جار کے آس پاس تھے وہیں اگر ہم ساڑھے گیارہ بجے کی بات کرتے ہیں یعنی ایک گھنٹے کے بعد کی تو یہاں پر جو بائر ہیں وہ تھوڑے سے بڑھتے دکھائی دیئے وہ پانچ لاکھ پندرہ جار کے آس پاس ہوئے جبکہ جو سیلر ہے وہ بھی تھوڑے سے نکریز ہوتے دکھائی دیئے بارہ لاکھ کے آس پاس اگر ہم ٹوٹل وولیمز کی بات کرتے ہیں تو بارہ لاکھ سینتیس جار کے آس پاس یہاں پر ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس جو وولیم جنریٹ ہوا تھا تو دیکھیں یہاں پر دیرے دیرے وولیم تھا یعنی کہ ڈیلیوری ہے جو اب اٹھائی جارہی ہے اس شیئر کے اندر اور میں اگر بارہ بجے کے آس پاس کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پر جو شیئر کا ہائی تھا ایک سو چار روپے ستر پیسے اور لو تھا وہی ایک سو دو روپے پچھون پیسے یہاں پر جو بائرز تھے پانچ لاکھ اکیس ہجار ہوئے اور جو سیلرز تھے بارہ لاکھ تیرتالیس ہجار وولیم بھی تیرہ لاکھ کے آس پاس پہنچ گیا اور فائنل اگر ہم ٹریڈنگ شیئرشن کی بات کرتے ہیں تو جو اس کا لو بنا تھا ایک سو ایک روپے پچھون پیسے کے آس پاس بنا تھا اور ایک سو چار روپے ستر پیسے کے آس پاس اس کا ہائی بنا تھا ٹوٹل وولیمز کی اگر میں آج کی بات کرتا ہوں تو چھبیس لاکھ کے آس پاس وولیم ہے یعنی کہ دیکھیں اب اسم لسٹ سے یہ باہر بھی آ چکا ہے اور جو وولیم ہے وہ بھی ایک ریزنیبلی لیول پہ کریئٹ ہو رہا ہے چھبیس لاکھ کے آس پاس اس کے اندر جو ہے وولیم کریئٹ ہوا ہے اور جو کلوزنگ ہوئی ہے اس شیئر کی وہ ایک سو دو روپے بیس پیسے کے آس پاس کلوزنگ ہوئی ہے تو دیکھیں صبح جو وہ ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں کلیرلی آپ کو لیولز بتائے تھے کہ آپ کو اس شیئر کے اندر اگر ماننے کے چلو آپ ٹریڈر ہیں تو اگر ٹریڈنگ کرنی ہے آپ کو اس شیئر کے اندر تو کہاں پہ آپ کو یہ بائے کرنا ہے جس سے آپ کو تین سے چار پرسنٹ کے آس پاس کا جو بہت ہی اچھا خاصا ریٹن مل سکتا ہے یعنی کہ اگر ماننے کے چلو جیسے ایک سو ایک روپے پچھپن پیسے کے آس پاس اس نے لو بنایا ہے اور ایک سو دو روپے یا دھائی روپے کے آس پاس آپ نے یہ شیئر خرید آئے تو آپ کو کل ہنڈرڈ این ون پرسنٹ یہ چار ساڑھے چار روپے تک جاتا دکھائی دے گا یعنی کہ لگ بگ دو پرسنٹ کے آس پاس کا آپ کو اس شیئر کے اندر اچھا خاصا ریٹن ملے گا جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے مس نہیں کی تو ان کو اچھا خاصا آج انہوں نے انٹری بھی کی ہوگی اور آگے آنے والے ٹائم میں یعنی کہ کل یا پرسو کی بات کرو یا دو چار ٹریڈنگ شیشنز کی بات کرو جیسے ہی نفٹی سترہ جار چھے سو کا جو لیول ہے وہاں تک پہنچے گی یا اسے کروز کرے گی تو اس میں ایک سو سات آٹھ روپے کی جو لیول ہے وہ آپ کو آتے دکھائے دیں گے تو دیکھیں اس شیئر کے اندر یہی بریکنگ نیوز تھی اور جو یہ نیوز ہے اس شیئر کے اوپر آنے والے کوارڈرس کی جو ریزلٹ ہوں گے اس میں ایک اچھا خاصا امپیکٹ آتا آپ کو دکھائے دے گا کیونکہ جو رورل ایریاز میں بہت سارے رورل ایریاز ایسے ہیں اور بہت سارے شٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر آدانی پاور پاور سپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو پورا پورا جو بینیفٹ ہے وہ آدانی پاور کو ملنے والا ہے اور جتنی بھی پاور کمپنیز ہیں ان کو ملنے والا ہے باقی تھوڑا سا وولیٹائل ابھی یہ شیئر چل رہا ہے لیکن آگے آنے والے ٹائم میں جیسے ہی یہ اٹھارہ ہزار بجار اٹھارہ ہزار کے آس پاس پہنچے گا تو اس میں آپ کو ایک سو پندرہ سے یعنی کی ایک سو پندرہ سے بیس روپے تک کے بھی لیول آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر مان کے چلو آپ ٹریڈر ہے تو آپ یہاں پر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے اوپر کے لیولز پر بائیں گے تو آپ ایوریجنگ کر کے بھی یہاں سے چل سکتے ہیں لیکن ایوریجنگ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایوریجنگ پرائز آپ کا ایک سو دس روپے کے آس پاس آنا چاہیے ایوریجنگ کرنے کے بعد تب ہی آپ کا ایوریجنگ کرنے کا فائدہ بھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ہم آپ کے لیے اسی طرح سے نئے نئے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد